ایک شخص نے اپنی بیوی کا ختل کر دیا اور پھید ناش لے کر عثمانیہ اسپتال پہنچا ذراعہ نے بتایا کہ شہر کے حمایو نگر کے لکشمی نگر کے رہنے والے محمد حسن نامی شخص نے اپنی بیوی اسما بیگم کا گلہ کاٹ کر ختل کیا اور پھید ناش لے کر عثمانیہ اسپتال پہنچا سیکیورٹی گارڈ نے شبے کی بنیاد پر اسے تفصیلات دریافت کی تو اس نے پہلے تو کہا کہ کچھرے میں اسے بیوی کی ناش برامت ہوئی ہے لیکن جب سیکیورٹی گارڈ نے اسے ڈرا کر تفصیلات بتانے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے اطلاف کیا کہ وہ خود ہی اپنی بیوی کا خاتل ہے اس نے اپنی جیب سے چاخو بھی نکالی جس کے بعد سیکیورٹی گارڈ نے پولیس کو مطلع کیا اس دوران متوفیہ کے رشتدار اسپتال پہنچ گئے اور انہوں نے خاتل کے ساتھ مار پیٹ کی بعد ازاں سیکیورٹی گارڈ نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جشنے آزادیہ ہند کے زمن میں منہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹ کرا پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلت کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لئے خوش خبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیصد ڈسکاؤن ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کے خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی مینا ہسپیڈل کا نسبو لائن مینا سوپر اسپیشالیٹی ہسپیڈل شورم پلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن حیدر آباد